جے جوال جی سوال جوال جوال جو باقی نشا ہوگا تو بھائی جو ہے سعید بغت شنگ کا جنم دن ہے جنم دن ہے جائنتی ہے اور بھائی جو سعید بغت شنگ اور اس پر کے جو سر پھر جو کرانتی کاری دے جو انہیں ایک بہت ہی انوکھے انداز میں تو ہم یہ دیکھ سکو دا انڈیان یوکھ کلپ اس کی طرف سے سعید بغت سنگھ کو سردانجلی کہلے ہوئے ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور آج جو ہے ان کا جنم دن ان کی جینٹی ہے اور بھائی بادرگڑ ویدان سب ہم کھڑے ہاں اسے موقع پہے جو کپور سنگھ راتھی ہیں وہ موقع پہ پہنچ رہے ہیں آج یہ پریزیڈنٹ ہے آج آپ بھی آج کیا نام آپ میرے جتن نام جتن وسیسٹ جتن وسیسٹ جتن بھائی دیکھو جو کرانتی کاریوں کو یاد کرنے کی جو بات ہے ملہ ان کے اندر ایک جذبات ہے یہ جو سینے میں جکھا میں یہ جو سب پھولوں کے گچھے ہیں اور ہمیں پاگل ہی رہنے دو ہم پاگل ہی اچھے ہیں تو بہت ہی انوکھے انداز میں آپ نے شرید بغت سنگھ کو یاد کریا ہے لوگ بھولے بیٹھے ہیں کیا کہنا چاہو گے میں یہی کہنا چاہو گا کہ ہم کس کوئی بھی نہ بھولے ان کو جنہوں نے اپنی قربانی دے دی ٹھیک ہے اب لوگ سب چیزیں یہ تنی بڑی بڑی سیلیبریٹ کر رہے ہیں سب اوکا دھیان کہیں ہو رہے ہیں پر ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ٹھیک ہے سب لوگ آ گیا ہو ان کو بھی یاد کرو ان کے بارے میں پڑو تمہیں پتہ لگے گا انہوں نے کتری بڑی قربانی دی تھی ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت انوکھے انداز میں جو ہے سعید بھگت سنگھ کو یاد کریا گیا ہے اور انوکھا اس انداز میں بادرگڑ ویدان سبا میں کپور سنگھ راٹھی یعنی کہ جو شیلا نفے سنگھ راٹھی جو کی چناؤں میدان میں کھڑی ہے اور ایک وہ دور تھا جب دیش گلام تھا جب تو گلام تھا کےول ساری گروپ سے کپور بھائی فلال جو ہے اپنا دیش کئی طرح کی گلامی کے دور سے گزر رہا ہے خاص طور پر یوت کی اگر میں بات کروں جس طرح سے اس جیسے نوجوان ہیں جو ان کو انتظار ہے کوئی بڑی اثر کاریں آئیں اور وہ یوت کو بیروزگاری سے آجادی دلائیں عارتھک طور پر جو گلام ان سے آجادی دلائیں تو اس طرح کی چیزوں کے لیے کس طرح کی راجنیتی ہونی تھی ہے دیکھیں میں اگر یوت کی اہم بات کریں تو یوت آج کے دن سب سے بڑا اگر دیکھیں تو بیروزگاری کے دنش جیل رہے ہیں اگر یوت کو اگر بیروزگاری میں رکھے گی سرکار تو کیسے یہ دیش ترقی کرے گا آج اگر ورلڈ کی بات کریں تو ورلڈ میں سب سے زیادہ یوت پاور اگر کی چیزے کے پاس ہے تو وہ کیول اور کیول بھارت ہے ہمارا ہندوستان ہے اور اس سرکار نے نہ کیول یوت کو بیروزگار رکھنے کا پلان بنا لیا بلکہ پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں روزگار کتنا دے پائی سرکار میں آدھرنی نفیسنگ راتھی جی میں بیس سال پرانی بات کرو ہوں آن کی انہوں نے نہ کیول اٹھ سو یونکو کو روزگار دیا بلکہ یوت کو جہاں سرکاری نوکری نہ مل پائے تو اس کی ویوستہ کرنے کے لیے یہاں پر ایشیا کا سب سے بڑا فوٹویر پارک و لانے کا کام کیا اور اس میں آج کے دن تقریباً ایک لاکھ لگا تار ایک لاکھ لوگ نوکری کر رہے ہیں وہ بیروزگاری ختم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں سرکار کے لیکن پچھلے بیس سالوں میں دیکھے تو ہم لوگ دکھی ہیں یوت تو بہت بیروزگاری کے بلکل ایسا دنج دیل رہے ہیں نہ کوئی روزگار ہے نہ کوئی بزنس ہے آلات یہ ہے کہ ریڈی لگانے کے تو کام کرتی ہے یہ سرکار ہیں لیکن نہ روزگار دیتی ہے نہ بزنس دیتی ہے تو کپور بھائی الیکشن شرپے ہے اور بڑے بڑے دعوے جو ہے موجودہ سرکار بھی کر رہی ہے اوہ در سے کانگریس بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے اور ایدھر تیسری طرف اگر میں بات کروں تو انہلو اور بسپا کا گھٹ بندن جو ہے وہ کس طرح کی راجنیتی کی تصویر جو ہو بنا کے دکھائے گا مطلب پردیش کی جنتہ کو دیکھیں جہاں بات روجگار کی ہم لوگ کر رہے ہیں وہیں دوسری بات اگر دیکھیں تو بہدرگڑ کے لوگوں کو بڑی بہنکر سمجھے ہیں ہمیں دیکھیں پچھلے بیس سال سے پینے کا پانی سوچ نہیں ملتا اگر پینے کا پانی آتا ہے تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہمیں باہر نکالنا پڑتا ہے کیونکہ سیور کا پانی مکس آتا ہے یہ اکیلے بادرگڑ کے ایک حصے کی بات نہیں پورے بادرگڑ کی بات میں کر رہا ہوں دوسری بات اگر سیور کی سمجھے کی دیکھیں ہم پانی پانی کا تچولت جیسے تیسے بار سے کرید کے بھی مینیج کر لے آدمی جب سیور کی سمجھے ہو جائے اور جنتہ شکایت کرے اور اس کا سمادان نہ ہو تو عام آدمی کہاں جائے گا سپورجی میں تھوڑا سا آپ کو رکوں گا میں ایک بار اور میں اس جوان سے بات کروں گا آپ کے سامنے ہی آج یدی سہید بگچنگ جندہ ہوتے اور اس طرح کی تصویر دیکھتے اپنے اکشتر کی جو مالوجین وکاس کی تصویروں سے ونچی ترنا کے بادرگڑ بلکے پورا رہانا تو کیا من میں خیال آتا ہوگی بہت دکھ ہوتا دکھ ہوتا اور جو جتنا بھی ان کے برابر عمر کا سارے ابھی چوبی سال کے عمر میں وہ چلے گئے تھے ٹھیک ہے ان کی عمر کا سب ہی یوٹ جو ہے بے روزگار بیٹھا ہے ٹھیک ہے پڑائی پہ کوئی ان کا شکشہ کے طرف کسی کا بھی کوئی دھیان نہیں ہے نہ کوئی بڑے کارے کرتا کوئی کوئی بھی ان کا شکشہ کی طرف دھیان نہیں دیتا ہمارا ہنڈینیانی ایت کلوب ہے ہم نے آج ایک نئی شروعات کی ہے ہم نے اپنے ایک نئی لائی بریٹی کھولے جو کی بلکل فری ہے بچوں کے لیے بہت اچھا پریہ آس ہے بھائی جو بلکل فری ہے بچوں کے لیے ہر یہاں پہ سیکھڑو لائی بریٹی کھلی ہوئی ہیں ہزار ہزار روپے پندر 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 روپے بچوں سے لیے جاتے ہیں فیس کے نام کے ہم نے لائی بریٹی کھولی ہے بلکل نشولک ہے کوئی بھی بچہ آئے کوئی بھی بچہ پڑھنا چاہے کسی بھی ٹائم آئے آئے اور پڑھائی کرے یعنی ایک سکسیاں سے آجادی کپور بھائین کی اس قدم کے اوپر کیا کرنا چاہے دیکھیں بلکل سرانیہ قدم ہے یہ ایسا قدم ہے بلکل ان پولٹیکل پارٹی جتنی بھی نیتا چناؤ لڑے ان کو بھی اس چیز کو اسےپٹ کرنا چاہیے اگر آپ ہمارے چناؤی ایجنڈے میں دیکھیں گے تو نہ کیول ایک لائبریری تو بھائی نے کھول دی اچھی بات ہے اچھی پہل کی ہے شروعات کری ہے دنیاواد کرتے ہیں کونی کر دی یہ شروعات اچھی ہے اور یہ یہ یوتھ نے شروعات کی ہے تو آپ یقین مانئے کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے الیکشن ایجنڈا ہمارے مینی فیسٹوں میں ہم نے جاری کیا ہے ہم ای لائبریری تقریباً سولہ کے آس پاس ای لائبریری کھولیں گے تاکہ یوہا کو پڑھنے کا ایک ستھان ملے اور ای لائبریری میں ساری سویدھائیں بھی ملتی ہیں کپور بھائی اس کا گلہ گلہ آپ کے جو سازہ پرتیاسی ہیں بس پائنے لوگ اٹھپندن کے ان کے دوارہ گیارہ گیارہ لاکھ روپے پرتیگ گاؤں کو نیجی کوششے دینے کی بات بھی کہہ رکھے ہیں میں نے فیسٹوں میں تو اگر ایسا ہو ہے تو گاؤں کہیں دیکھیں اگر گاؤں کی بات کریں تو گاؤں میں سمسیہ سب سے بڑی کیا ہے کہ سٹریٹ لائٹیں نہیں ہیں اور لائبریری کی کوئی ویوستہ نہیں ہے سلائی سینٹر وہاں پہ نہیں ہے روجگار کندر وہاں پہ نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی سمسیہ ایسی ہے چھوپال میں چھوپال میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو چھوپال میں نہ ریپیئر ہے نہ مینٹیننس ہے ملو گاؤں کے لوگ اس چیز پہ آداریت ہوتے ہیں چھوپال اگر اچھی ہوتی ہے تو برات وغیرہ اگر کوئی آئے تو اس میں رکنے کا پربند وہ لوگ کر سکتے ہیں اور اس لیے ہم نے یہ ویوستہ کی ہے کہ ہر گیارہ لاکھ روپے ہم ہر پوری پنچائت کو دیں گے اکتیس کے اکتیس وارڈوں میں دینے کا کام کریں گے کپور بھائی گاؤں کے کئی سارے مہتوپون فیصلے بھی چھوپال میں اکتیس کے اکتیس گاؤں میں گیارہ لاکھ دینے کا نینے لیا ہے دیکھیں ہمارے سوچ ہے کہ عام لوگوں کا کام ہو عام جنتہ کے کام ہو اور یہ جو لوگ ہیں وہ ترقی کریں یہاں کی لیکن سرکار نے پچھلے بیس سال سے بلکل برا حال کر رکھا ہی سہریہ کا کئی سارے راجنیتک دل ہیں جو اپنے اپنے پریاس میں ہیں آپ لوگوں کا کچھ الگ تھے جس طرح ہی نوجوانوں دوارہ ایک سعید بغت سنگھ کو جس طرح سے یاد کیا گیا ہے تو ان کا جو سپنا تھا سعید بغت سنگھ کی اگر میں بات کروں یا پھر آپ کے سورگی نفی سنگھ راتھی جی کی میں بات کروں ایک سپنا تھا کہ گروہ رام کو ایک نئی تصویر نئے انداز میں ان کرانتی کاریوں کا اطاق تھا بڑے پورے اندوستان کے لئے اور سورگی نفی سنگھ راتھی کا سپنا تھا کہ آپ کے بادرگڑ کی تصویر بدلے تو آپ کا جو یہ گٹھپند کے جو پرتیاسی ہوتا رہے ہیں کچھ تصویر بدل پائے گا بادرگڑ کی دیکھیں پچھلے ہم لگاتار بیس سال سے سنگرش کر رہے ہیں اور اس سنگرش میں ہم نے ایک بات تو سیکھی ہے یہ جنتہ کس کو عرص سے فرس پہ پٹھا دے اور فرس سے عرص پہ پٹھا پتا نہیں لگتا کیونکہ ایک سمیں جو بھارت کو اپنے آپ کو ویشو کی سب سے بڑی پارٹی کہتی ہے تو وہ دو ٹانکی سواری تھی اور آج کے دن جو ٹوٹی بولتی ہے اور یقین مانیے پچھلے چناؤں میں جو ویشو کی سب سے بڑی پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے اس سے چیئرمن کے چناؤں میں کے اول دو آزار ووٹوں سے ہم پیچھے رہے تھے کونگریس تو تیسرے نمبر پر تھی اٹھار آزار ووٹ ان کی آئی تھی تو یہاں بہت برا آل ہے کونگریس کئی طرح کا گھنیت جو ہے جیسے کپور بھائی بتا رہے ہیں بادرگڑ ویدان سب آکے جو سازہ پرتیاسی ہیں سیلا نفیسنگ راتھی جن کو پر کئی طرح کا رازنیتی گھنی تو بیٹ بیٹھا ہے آنالا پخت بتاؤ گا EVM مسین میں کتنی ٹھکا 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 ہوگی وہ آنالا پخت بتاؤ ہے تو آپ نے لگ گئے کہ بھی اگر جو بادرگڑ کی جنتہ اگر ہم سٹیڈیم میں جاتے ہیں یہاں پر ایک سنتیٹی گراؤنڈ بادرگڑ کا ایک ماتر منجور ہوا تیرہ کروڑ روپے گرانٹ بھی دے دی گئی اور وہ تیرہ کی تیرہ کروڑ روپے گرانٹ کھا گے بے شرم گئیں گے تو یہ جو مدے ہیں یہ جو سمجھائیں ہیں یہ اس یوتھ کی ہے جو بادرگڑ کو ترقی دی لانا چاہتا ہے یعنی کہ یوتھ کو یدی صحیح ٹائم پہ روزگار نہیں ملیا صحیح ٹائم پہ اس کو سواب لمبی نہیں بڑھا گا تو یوتھ اوتھو اس کے ہے یوتھ کو اوتھوڑنی سے بچانا ہے تو اس کو ٹائم پہ روزگار دینا پڑھا گا چلو بھئی تو ہم نے کیے لگ گئے ہے بادرگڑ کے نوزوانوں کو کیا واقعے میں سیلہ نہ فیشنگ راتھی جو سورگینا فیشنگ راتھی جی کی درم پتنی ہے جو کچناو میدان میں کھڑی ہیں اور ایک جوردار اپیل ان کی طرف سے کری جانا لگ رہی ہے اگر بادرگڑ کی تقدیر اور تصویر کو بدلنے کی عمت ہم رکھا آپ لوگوں کے سہیوگ سے تو ہم نے کیے لگے کومنٹ سیکشن میں جرور لکھ دیو کر دیو ویڈیو نے شیئر میں ہوتارا دیشی پترکار درمو جائے جوان جائے کسان جائے ہندوستان